جانوروں کو قربانی سے پہلے جو بیچنے والے ہیں جب وہ منڈی ملاتے ہیں تو اس سے پہلے وہ ان کے سینگ ریموف کرتے ہیں وہ کیسے ریموف کرتے ہیں کہ وہ اس گائے کو یہاں پہ لوکل انیسیزیا دیتے ہیں لوکل انیسیزیا دینے کے بعد وہ ڈرل مشین سے جی ہاں ڈرل مشین سے ان کے سر کے اوپر ہول کرتے ہیں ان سینگوں کو ریموف کرتے ہیں اور پھر جب ان کو ریموف کرتے ہیں تو وہ جانور ایسے ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے یہ سارے وہ جانور ہیں جن کے سینگ ریموف کیے گئے ہیں اور یہ ایک شرائی عیب ہے یہ دیکھئے اگر آپ اس بیل کو یہاں پہ دیکھئے تو اس کے سر کے اوپر ابھی بھی وہ زخم ہے آپ یقین جانئے کہ یہ جو سینگ ریموف کیا گیا ہے یہ آسے چار مہینے پہلے کیا گیا ہے اور یہ زخم ابھی تک نہیں بھیرا ابھی تک اس پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور یہ جو جانور اتنا ہاتھ لگانے سے ڈر رہا ہے وہ اس پین کی میمری کی وجہ سے ڈر رہا ہے وہ اس پین کی وجہ سے ڈر رہا ہے جو اس بھی تک اس کے دماغ میں رچی بسی ہوئی ہے یہ دیکھئے اس جانور کو یہ بھی ہاتھ لگانے سے ڈر رہا ہے اس آپریشن کی وجہ سے جو چار مہینے پہلے سینگ ریموف کرنے کے لیے اس کے ساتھ کیا گیا تھا جبکہ آپ ادھر آئیے یہ دیکھئے یہ ایک جانور ہے اس کے ساتھ پہ سینگ ہے لہٰذا اس کے پاس پین کی کوئی میمری نہیں تو یہ کتنے آرام سے پیار کرواتا ہے فاتین و حضرات شرعی طور پہ جو جانور قربانی کے لیے پیش کریں گے اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے اور یہ خوصورتے کے نام پہ جو سینگ کاٹے جا رہے ہیں یہ ایک شرعی نقص ہے اور جانور کے اوپر اس کے لیے شدید قسم کا ظلم کیا گیا ہے ایکسپرٹس نے ہمیں بتایا کہ دس میں سے ایک بیل اور گھائے وغیرہ تو اس پین کی وجہ سے مر جاتے ہیں لیکن اس کو کیا جاتا ہے پھر بھی کیونکہ اس سے ہمیں جانور خوبصورت لگتا ہے خریدار کو اور قیمت پانچ سے دس ہزار روپے بڑھ جاتی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ قربانی کے جانور کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں جانور خریدتے ہوئے میک شور کریں کہ اس کے سینگ موجود ہیں کیونکہ اس سے قربانی جائز نہیں رہتی کیونکہ جانور کے اندر نقص پیدا کر دیا گیا ہے اور پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے شکریہ